اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے دلوں کے بید خوب جانتا ہے پیارے دوستو بھائیو آج میں دو تین دن کے بعد دوارہ حاضر ہو رہا ہوں دو تین دن سے آپ سے بات نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا مبائل خراب ہو گیا تھا وہ بارہ ربیل اول کی چھٹی تھی مارکٹ بانت تھی اور اتوار کو بارہ ربیل اول تھا سنوار کو میں گجران والا گیا ہوا تھا جڑان والا میں اپنے شہر میں نہیں تھا اس لئے آپ سے بات نہیں ہو سکی آج پھر مبائل ٹھیک کروا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں میں نے کمیٹس دیکھے ہیں آپ نے بہت لائک کیا ہے اس بات پر افسوس بھی کیا ہے کہ میں نے دو دن تین دن یہ ویڈیو نہیں بنائی یہ آپ کی پیار کا محبت کا پسندیزگی کا بہت شکریہ اس سے میری حوصلہ وضائی ہوئی ہے پیارے بھائیو دوستو آج میں آپ کو کنولا کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا کہ یہ کنولا آئل جو ہے یہ انسانی صحت کے لیے دیسی گھیز کے بعد دیسی گھیز کے بعد یہ انسانی صحت کے لیے سب سے اچھا آئل ہے اب اس وقت کنولا کی کاشت کا وقت ہے یہ کنولا پیلے رنگ کی جو سرسوں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پیلے رنگ کی سرسوں اس میں آئل بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ریٹ بھی دوسری سرسوں سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کو اب اس کی کاشت کا وقت ہے زمین کو اچھی طرح تیار کرنے کے بعد اس کے نیچے بی او پی یا سپر یا کوئی بھی نائٹرو کوئی بھی فاس فر سکھات آپ دو بوری ڈال دیں اساس یوریا بھی ڈال دیں اگر زنک بھی ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہے اس کو کاشت کریں یہ انشاءاللہ تین کے چار ماہ کی فصل ہے یہ اچھی پیداوار دے دیتی ہے اور اس کا آئل بہت اچھا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں نے مال میشی رکھا ہوا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ ایک نفع اور فصل ہے آج میری کوئی طبیعت بھی ناساز ہے اس لیے باستی طفح کرتا ہوں کالکہ انشاءاللہ کچھ اس سے اچھی اور بڑی وڈیو بناوں گا میری حسنہ فضائی کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک کریں بہت شکریہ